سوکس میں چاول ڈالتے ہی آپ کے بیش بہا پیسوں کی بچت ہونے جا رہی ہے کیونکہ ایسا زبردست ہیک ہم آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے بہت سارے پیسوں کی بچت ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری امیزنگ اور جوسفل ٹپس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ای ایم ٹی ایکس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں جو سب سے پہلی میری ٹپ ہے وہ بھی سردیوں کو لے کر رہے ہوتا کہ ہے کہ سردیوں میں ہم ڈرائی فروٹس بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر بادام ہم اپنے بچوں کو لازمان دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ بادام سے بچوں کی ذہنی نشنمہ اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ہم بادام کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری جو ذہنی نشنمہ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بادام اتنے مہنگے آتے ہیں اور اس میں کوالیٹی جو ہے وہ لوگ بھی آ رہی ہے یعنی ہم ایسے بادام بھی بزار سے خرید لاتے ہیں جن کی افادیت کم ہوتی ہے جن کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے جن میں آئل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جیسے میں ابھی آپ کو ہیک کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے بادام جب بھی پرچیز کرنے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ان کو دیکھ لینا ہے اگر تو آپ کا کاغذ ہو جاتا ہے گریسی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بادام بہت اچھی کوالیٹی کا ہے اگر آپ کا کاغذ گریسی نہیں ہوتا ہے اس پر ذرا سا بھی آئل نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو بادام پرچیز کیا ہے اس کی کوالیٹی بہت ناقص ہے اس کا آئل نکالا جا چکا ہے اس کا آپ کو فائدہ کوئی بھی نہیں ہونے والا ہے آج کے بعد جو بھی بادام آپ بچوں کے لیے یا اپنے لیے خرید کر لائیں تو خریدنے سے پہلے یہ کام ضرور کر لیں کہ اس کو ٹیسٹ کر لیں اور یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے یہ آپ دکان پر کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ بھی میری ٹپ سردیوں کے حوالے سے ہی ہے کیونکہ سردیوں میں ہمیں شہد بھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے بادام میں کوالیٹی ناقص آ رہی ہے اسی طرح سے شہد بھی ہمیں بہت لوگ کوالیٹی کا مل رہا ہوتا ہے بعضوں کا چینی کو ملڈ کر کے بھی شہد بنایا جاتا ہے لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کے بہت سارے طریقے موجود ہیں میں آپ کو دو طریقے بتاتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیپ وارٹر لے لیں جیسے آج کل ٹیپ وارٹر جو ہے وہ تھنڈا تھنڈا ہی ہوتا ہے اگر گرمیاں ہو تو آپ تھوڑا سا تھنڈا پانی لیجئے گا اس میں آپ نے شہد کو اس طرح سے چمچ سے ڈالنا ہے میرا شہد تھوڑا سا تھا اس لئے میں نے بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی ڈالیا آپ نے دیکھا ہے جب بھی جیسے ہی میں نے شہد پانی میں ڈالا ہے تو وہ پیندے میں جا کر بیٹھ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ شہد یہ اچھی کوالٹی کا ہے اگر یہ چینی کا کاڑا ہوتا تو فوراں سے پانی میں ہل ہو جاتا ڈیزولو ہو جاتا یہ دیکھیں میں نے پانی گرا دیا لیکن شہد نیچے کا نیچے ویسے کا ویسا ہی چپکا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شہد بہت اچھی کوالٹی کا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے جب بھی شہد پرچیس کرنے جائیں تو یہ ٹیسٹ یہ ہے کلازمن کیجئے گا اور دوسرا اس کے حوالے سے ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں فریج میں شہد کبھی بھی نہیں جمتا ہے نیکسٹ ٹیپ جو میری بہت ہی امیزنگ بہت ہی یوسفل ہے اور بڑی یوسفل طریقے سے آپ کی سردیاں بہترین طریقے سے اس دفعہ گزننے والی ہیں وہ کس طرح سے کہ سردیوں میں ہمیں بہت زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب ہمارے کہیں چوٹ لگ جائے یا خواتین کو پیریٹز آتے ہیں تو ان دنوں میں بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گرم رکھنا پڑتا ہے ہیٹ اپ رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم بہت سارے جو ہے وہ ہیٹنگ پیڈ بغیرہ لے رہی ہوتی ہیں جو کہ بہت ایکسپینسیب ہوتے ہیں اور ہمیں بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لمبے اٹسے تک چلتے بھی نہیں ہیں لیکن اب یہ ہیٹنگ پیڈ ایک زبردست سا ہیٹنگ پیڈ بن کر ریڈی ہو گیا آپ کو جس جگہ پر بھی سیکھ دینا ہو یعنی ہیٹ دینی ہو تو اس جگہ کے لئے آپ نے اس کو چلے پر گرم کر لینا ہے اگر گیس نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتی ہیں آپ مایکرووے وون میں صرف چاولوں کو باول میں ڈالیے گا گرم کیجئے گا اور ان کو سوکس میں ڈالیے لیجئے جناب آپ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں مرضی سے آرام کے ساتھ تو اس پین سے ریلیو کے لئے بھی آپ اسی ہیٹنگ پیڈ کو بڑے آرام سے یوز کر سکتی ہیں پیٹ پہ کمر پہ جہاں آپ کا دل چاہے بعض اوقات بچوں کی جبدار وغیرہ آ رہی ہوتی ہے یا پھر بچوں کو نزلہ زکام ہو تو اس صورت میں بھی بچے بڑی جو ہے وہ پین سے گزر رہے ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ اس ہیٹنگ پیڈ کا استعمال کر سکتی ہیں نیکسٹ ٹپ جو ہے سپیشل میری خواتین کے لئے ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے پالر کے بہت سارے پیسے جو ہے وہ بچا سکتی ہیں کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو لینا ہے لیمون اور اس پر آپ نے ڈالنی ہے پیسٹ اور ایک چٹکی ڈالنا ہے آپ نے میٹھا سوڈا ایسا زبردست یہ کلینر بن کر ریڈی ہوا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی اس سے مساج کریں گی اپنے پاؤں کی اس سے مساج کریں گی تو آپ کو پالر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی گھر میں ہی آپ ایسا وی آئی پی اپنے ہاتھوں کا اور پاؤں کا جو ہے وہ صفائی کر لیں گی کہ آپ کے بیشباہ پیسوں کی بچت ہو جائے گی میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایک ہاتھ کا میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کہ ایسا زبردست جو ہے وہ ہماری کلیننگ ہوگی یہ دیکھیں کہ میں نے صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو واش کیا ہے تو آپ ہاتھوں کی چمک اس کی صفائی جو ہے وہ اچھے سے دیکھ سکتی ہے کتنا اس میں فرق آیا ہے پہلے جو ڈیڈ سکین دی وہ ساری کی ساری ریموو ہو چکی ہے نیکسٹ ٹپ جو میری ہے وہ بھی بہت امیزنگ اور بہت ہی یوسفول ہے آئی ہوپ یہ آپ کو اچھی لگے گی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اگر آپ کی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے بچے دونوں صورتوں میں ہمارے بیگ کا جو ہے وہ ستیہ ناس ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے ستیہ ناس ہو جاتا ہے کہ چور جب چوری کرے گا تو ہمارے بیگ سے بہت سارے جو ہے وہ نکدی وغیرہ یا ہماری قیمتی چیزیں لے جائے گا بچے جو ہوتے وہ بہت سارا بکھیڑا بکھیڑ دیتے ہیں ان دونوں سے بچاؤ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سیفٹی پن لے لینی ہے اور جہاں آپ کی زپ ہے جب آپ اس کو بند کرتی ہیں بچے بیک کھول سکیں گے اور نہ ہی چور چوری کر سکے گا تو دونوں کے دیئے جو ہے وہ میں نے آپ کو ایک ایسا زبردست سا ہیک بتا دیا ہے اس کو ٹرائے آپ نے لازمن کرنا ہے اور یہ بہت یوسفول اور بہت امیزنگ ہے چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن بہت فائدہ مند رہا ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو یہ کمنٹ کر کے لازمن بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں کون سی ٹپ آپ کو ابھی تک زیادہ اچھی لگی ہے اچھا جی نیکس ٹپ جو ہے وہ بھی میری جو ہے وہ پاؤچ کے حوالے سے ہوتا کہ ہے کہ ہمارے بیگ ہو یا پاؤچ ہو اس پر جو ہے وہ اکثر اوقات پین سے بچے نشان لگا دیتے ہیں یا ہم سے خود بالپوائنٹ یا پین اس پر نشان آ جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں ہوگا باڈی سپری یا پرفیوم آپ نے اس کا سپری کرنا ہے جیسے ہی آپ سپری کریں گی آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گی جتنا بھی وہ داغ ہوگا پین کا یا بالپوائنٹ کا یا مارکر کا وہ فوراں سے ریموو ہو جائے گا آپ ٹیشو پیپر لیجئے اس سے سفائی کریجئے اور لیجئے جناب آپ کا بیگ جو ہے وہ صاف سترا ہو گیا آپ بالکل نیر کرنیا اچھا جو باڈی سپری ہوتا ہے اس سے آپ اپنے بیگ کی اچھے سے کلیننگ بھی کر سکتی ہیں اس کا سپری کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے اس کی سفائی کر دیجئے آپ کے بیگ میں ایک زبدس سی شائن آ جائے گی جتنی بھی میل کو چاہے لوگی وہ ساری کی ساری نکل جائے گی نیکس ٹیپ جو ہے وہ بھی میری بچوں کے لیے ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہے اپنے سکول یونیفارم پر جس کی شرٹس اکثر اوقات جو ہے وہ اکثر سکول کی وائٹ ہی ہیں یا ہمارے ہزبنڈ حضرات جو ہیں وہ جب آفیس سے آتے ہیں تو بارپوائنٹ اکثر کا کھولا ہوتا ہے جس سے ان کی پاکٹ پر یا ان کی شرٹ پر وہ پین کے بارپوائنٹ کے نشانات آ جاتے ہیں تو خواتین جو ہے وہ بڑی ناراض ہوتی ہیں اور بڑا غصہ کرتی ہیں لیکن اب آپ کو ناراض ہونے کی یا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں مجود ہوگا ڈیٹول آپ نے اس جگہ پر ڈالنا ہے ڈیٹول اور اس کو رب کر دینا ہے کسی کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے یقین جانئے میجک دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ایک دم سے داگ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا چاہے وہ مارکر کا ہو چاہے وہ پین کا ہو چاہے وہ بالپوائنٹ کا ہو تو اب نہ بچوں کو ڈانٹیے نہ ہسمنٹ حضرات سے ناراض ہوئے اور یہ زبردست سا ہیک کیجئے اور اپنے کپڑوں کے اچھے سے کلینی کیجئے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ہی اس داگ کو رموو کیا ہے کتہ زبردست طریقے ابھی میں نے اس کو واش نہیں کیا جس ڈٹول سے صاف کیا ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں داگ کیسے ایک دم سے غائب ہو گیا ہے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے ہی اپنی کپڑوں کی کلیننگ کرنی ہے اگر ان پر کسی قسم کے بھی ایسے کوئی نشانات ہوتے ہیں اچھا ڈٹول جو ہے وہ اگر بچے اپنے ہاتھوں پر بھی نشانات جیسے پین وغیرہ کہ اکثر اوقات بچے لگا آتے ہیں تو اس کے لئے بھی ڈٹول بہت کام کرتا ہے نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ میری ہے سیرپ کو لے کر جو بچوں کے اکثر ہمیں ملٹی ویٹیمنز کے سیرپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں میٹھے ہونے کی وجہ سے ان پر بہت جلدی چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں چاہے اس کو جہاں پر مرضی رکھے پریج میں تو ہمارا چیز نہیں رکھ سکتے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہمارے شیلف پر یا کاؤنٹر پر پڑے ہوتے ہیں تو بڑی جلدی جو ہے وہ چونٹیاں اس کو آ کر چپک جاتی ہیں پھر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمیں ایسی چیز کو یوز کریں کیونکہ چونٹیاں ہر جگہ پر مو مارتی ہیں تو آپ نے کرنا کہا ہے سرکہ آپ کے گھر میں مجود ہوگا جیسے ہی آپ بوٹل لے کر آئے یہ ملٹی ویٹیمنز کی اس پر تھوڑا سا سرکے کے دو تین ڈروپس ڈال کر اچھے سے اس کو سارے پھلا دیجئے یقین کریں اب اگر آپ چونٹیوں کے جھنڈ میں بھی اس بوٹل کو رکھیں گی تو اس پر چونٹیاں نہیں آئیں گی اور آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آن کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی ٹپس ٹرکس اور ہیکس کے ساتھ اور مجھے کمنٹ کے طرور لازمان مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں کون سی ٹپ آپ کو اچھی لگی کیونکہ مجھے انتظار رہے گا ٹیک کیا بائی بائی ٹینک ویری مچ خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ